تو پی ٹی آئی کے دھرنے کے لیے لاہور میں میدان سج گیا ہے اور اس کے لیے کپتان نے وزیراعظم کی رہائشگاہ جاتی عمرہ کے قریب اجدہ اپلوڈ کے مقام کو چنا ہے کپتان کے جلسے اور اس مقام کی کبرج تو سب ہی کریں گے لیکن نائنٹیٹو نیوز یہ مناظر دکھائے گا ذرا منفرد انداز میں وہ کیسے آئے دیکھتے ہیں تو ناظرین ہر موقع کی طرحان نائنٹیٹو نیوز نے کپتان کے رائیوے مارچ کی کبرج کے لیے بھی جدید تکنالوجی کا استعمال ایک نئے اور منفرد انداز میں کیا تو یہ ہے اڈا پلوڈ کا گوچکر جس کے ایک جانب کھلاری کے کپتان کے لیے سیجھ سٹ چکا ہے جس کے بڑی تعداد میں کورسیاں بھی لگائی جا چکے ہیں اس وقت بھی ہیلیکاپٹر کے بلکل نیچے اور اطراف میں دیکھا جا سکتا ہے کہ خان صاحب کے چاہنے والوں کی بڑی تعداد موجود ہے پانا مالی ایکس پر وزیراعظم سے جواب لینے کے لیے چھلے گئے اس مقام کو چاروں اطراف سے سڑکے لگتی ہیں اور انہی سڑکوں میں سے ایک وزیراعظم نواز شریف کی رہائش کا جاتی عمرہ کو بھی جاتے ہیں جلسے کے مقام پر خافلوں کی آمد کیلئے روڈ پلان بھی ترتی دیا جاتا ہے جس کے مطابق خافلوں کا پہلا انٹری پوائنٹ خز لباس چوک ہوگا جبکہ بھپنیاں چوک گجیو مطا کاہنہ فلائی اوگر اور ڈیفنس روڈ سے بھی کھلاریوں کے بڑے خافلے یہاں پر پہنچیں گے یہ تو دھے کپتان کے مارچ سے پہلے کے منازے رائیوڈ مارچ اور اس سے جڑے ہر منظر کو منفرد انداز میں دیکھنے کے لیے اور تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان اڈا پلوٹ پہنچ گئے جلسے کے انتظامات کا جائزہ لیہ کہتے ہیں کہ رائیوڈ کا جلسہ تاریخی ہوگا رپورٹ کر رہے ہیں امداد سومرو عمران خان پارٹی کے دیگر رہنماؤں کے ساتھ اڈا پلوٹ پہنچے اور انتظامات دیکھے اسٹیج اور خواتین کے لیے بنائے گئے انکلوڈ کا خصوصی معاینہ کیا اپنے مختصر خطاب میں عمران خان نے کہا کہ رائیوڈ جلسے سے تاریخ بنے گی انہوں نے نون لیگ اور دیگر سیاسی جماعتوں کے کارکنوں کو بھی جلسے میں شرکت کی دعوت دیتے ہوئے کہا کہ نون لیگ والے بھی جانتے ہیں کہ حکمان کرپٹ ہیں میں سارے پاکستانیوں کو دعوت دیتا ہوں تیس سبتمبر یہ پاکستان میں تاریخ بنے گی عمران خان نے شہید ہونے والے فوجیوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ پوری قوم فوج کے ساتھ کھڑی ہے فوج ہر قسم کے بیرونی خطرات سے نمٹنے کے لیے تیار ہے تو اندرونی خطروں کا مقابلہ عوام نے خود کرنا ہے میں پاکستان کے دو شہیدوں کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں جماع خان اور نیک امتیاز قوم آپ کو سلام پیش کرتی ہے اللہ آپ کی شہادت قبول کرے گا تحریک انصاف کے سربراہ کی آمد پر کارکنوں نے سٹیج پر چڑھنے کی کوشش کی تو سریڈی ٹوٹ گئی جس سے بعد میں مرمت کر دیا گیا کیمرہ ٹیم کے ساتھ امداز سومرو 92 نیوز لاہور تحریک انصاف کے رائی ونڈ مارچ کے سلسلے میں کھلاڑیوں نے اڈا پلوٹ لاہور پر میدان سجا لیا اڈا پلوٹ پر اس وقت بھی پارٹی پرجموں کی بہار ہے تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ہمارے نمائندے حسنین چودری اس وقت ہمارے ساتھ وہیں سے موجود حسنین اس وقت کیا صورتحال ہے جی بلکل اس حقوق میں جو ہے وہ کارکنوں کا جو شکہ روز جو ہے وہ بہت زیتنی ہے یہاں پر بہت بڑی تعداد میں کارکن رانج جو ہے وہاں پتہ موجود ہےڑا بڑا بجھ رہے ہیں لیکن ابھی جو ہے وہ کارکنوں کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ یہاں پر مزد ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم انفرانس خان کا بارکھور ساتھ lên صرف انفرانس خان سے جو ہے کہ یہ قوم جو ہے وہ انفرانس خان کے ساتھ اور کرپشن کے خلاف جو ہے وہ جہاد کے ساتھ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہوگے ہم سے کچھ دیر قبل جائے وہ عمران خان نے یہاں کا دورہ بھی کیا اور یہاں نے انتظامات کا جائدہ لیا اور میں آپ کو یہ بھی بتایا جلوں کہ کارکولوں کا جوشے فروش اس قدر تھا کہ انہوں نے جو ہے وہ رکاوٹے سٹیج کے ترمیان جو لگائی گئی تھی وہ بھی گراہ کا جو ہے وہ سٹیج کے قریب ہوں گیا جس کے بعد عمران خان میں جو ہے وہ دوبارہ جو ہے انتظامات کو تبدیل کرنے کے اقام آج جاری تھی اور ان کا یہ کہنا تھا کہ پنڈال اور سٹیج کے درمیان جو رکاوٹے لگائی گئی تھی ان کو ڈبل خاتہ تار لگا کر جو ہے وہ بند گیا جائے گا تاکہ کسی دی کارکول کو جو ہے وہ آگے آنے کی اجازت نہ دی جائے اور جو خوابہ بھی نہیں ہے کچھ کچھ مہوے رقص بھی ہیں ان سے پوچھیں ان کی کیا جذبات ہیں کیا تیاریاں ہیں اب جب کل جلسہ ہوگا بلکہ آج شام میں جب جلسہ ہوگا تو یہ مسلسل تب تک یہی موجود رہیں گے اس لئے شاہدہ آپ وہاں پر پارٹ آم کے شور میں نہیں سن پا رہے تھے میں آپ سے جانا جاتا آپ کے پیچھے جو کارکولان موجود ہیں صرف موجود ہی نہیں ہیں کسی حد تک مہوے رقص بھی ہیں ان سے پوچھیں کب تک موجود رہیں گے آج جب جلسہ ہوگا تب تک یہی پر رہیں حسن چودری کیلئے غالباً ممکن نہیں کہ یہاں پر کارکنوں کے ناروں کے شور میں پارٹی ترانوں کے شور میں ہمیں سن پائیں آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں کہ اب بھی یہاں پر کارکنوں کی ایک بڑی تعداد اڈا پلوٹ پر رات کے اس پہر بھی موجود ہے اور آج یہ جلسہ ہونے جا رہا ہے موسیقی